بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل آپ ہر جگہ میڈیا سوشل میڈیا پہ کچھ نیشنل گورنمنٹ کی باتیں سن رہے ہیں میرے ساتھ صدیق جان کی ویڈیو میں بھی آپ نے نیشنل گورنمنٹ کی باتیں سنی نیشنل گورنمنٹ کی باتیں آپ نے اور بھی سوشل میڈیا پہ اور بھی یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ سن رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی نیشنل گورنمنٹ ہوگی یعنی یہ وہ ٹیکنو کریٹ فارم کی گورنمنٹ نہیں ہوگی بلکہ یہ پلٹیکل پارٹیز پر مشتمل گورنمنٹ ہوگی اچھا میں آج آپ کے ساتھ سارے وہ سینیریوز ڈسکس کروں گا کہ جو پنجاب حکومت کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ جو پہلے تبدیلی آئے وہ پنجاب میں آئے یعنی مرکز سے پہلے پنجاب میں آئے اور اگر خان صاحب اس چیز پہ بزد رہتے ہیں کہ وہ بزدار صاحب کو نہیں ہٹاتے تو پھر وہ تبدیلی کچھ زیادہ تیزی کے ساتھ یعنی کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے بہت ہی واضح پیغام دے دیا ہے کہ جب بزدار صاحب کو تو نہیں ہٹانا جو کرنا ہے کر لو انہوں نے دیکھیں اپنے تین وزراء کو جن میں سے دو تو بہت ہی قریبی تھے عاطف خان اور شہرام ترکائی اور ان میں سے بھی عاطف خان تو بہت ہی قریبی تھے جن کو چھوٹا عمران خان بھی کہا جاتا تھا ان کو ریموو کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کیپی میں ان لوگوں کو ریموو اس لیے کیا کہ وہاں پہ ان کی ٹو تھرڈ میجارٹی ہے وہاں پہ فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن پنجاب میں وہ صورتحال نہیں ہے پنجاب کی حکومت بھی مرکز کی طرح چند ووٹوں پہ کھڑی ہے اور وہ چند ووٹ مرہون منت ہیں کاف لیگ کے اور وہ کاف لیگ آج کل بہت ناراض ہے خان صاحب سے خود پرویز علیہ صاحب بھی ان کے بار ان کی اپنے ایک بہت ساری باتیں ہیں وہ جانئے کہ کچھ بیروکریسی پہ بھی اپنا کنٹرول چاہتے ہیں مونس علیہ صاحب کو بھی وہ منسٹر بنانا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری باتیں ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی اسمان بزار صاحب کو ہٹا کے علیم خان کو بنا دیا جائے خود کیوں لیگ یہ چاہ رہی ہے وہ کچھ کیوں لیگ کے اور بھی چاہنے والے یعنی خود پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ چودری پرویز علیہ کو بنا دیا جائے یعنی پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ چودری پرویز علیہ کو بنا دیا جائے خان صاحب نے اس تاثر کو بلکل مسترد کر دیا ہے اس امکان کو مسترد کر دیا ہے اور خان صاحب خیر ان کی اپنی ایک پریٹیکل اپینین ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے پرویز الہی کو بنانا ہے وزیراعلا اور اپنی پوری پی ٹی آئی کو چھوڑ کے دس سیٹوں والوں کو میں نے وزیراعلا بنا دینا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا رہا کہ ہم اگلے الیکشن میں تو پنجاب سے چھوٹی کر جائیں انہوں نے اپنے حساب سے بیروکریسی کے پوسٹنگ انٹراسفر کرانے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے سارا کچھ فنڈز جاری کرنے ہیں وہ کوئی اسمان بزدار تو ہے نہیں اسے تو بہت ہی ایک وسیع تجربہ ہے آلیڈی وہ پنجاب کے وزیراعلا رہ چکے ہیں ایک دور میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بھی دور کسی بھی حوالے سے شباز شریف کی کسی دور سے یہ کسی کم نہیں تھا یہ بڑے پاس فنڈز تھے پرویز مشرف کے زمانے میں تو وہ تو ایک بڑے گھاک قسم کے سیاستدان ہیں ان کو تو وہ اس طریقے مجبور تو نہیں ہیں تو اس طرح سے مسئلہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی چھٹی ہو گئی ٹھیک ہے نا تو خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ کامل علی آغا جن کا تعلق کاف لیگ سے ہے وہ ان کے سینیٹر ہیں وہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والے ہم سے اس رابطے میں ہیں اور وہ چودری پرویز الہی کو پری میچے ہو رہے ہیں جی ہاں یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ نون لیگ والے بھی رابطے میں ہیں وہ بھی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں لیکن نون لیگ کی ابھی بہت ساری باتیں پری میچے ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ نون لیگ کے ایک سو تیس ممبران ہیں نون لیگ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت تھی پی ٹی آئی دوسرے نمبر کی جماعت تھی سات آٹھ سیٹھیں پی ٹی آئی کی کم تھی ازاد ملے تو پھر اس کے بعد ان کی حکومت بنی اور کیو لیگ ساتھ ملی ٹھیک اب بات یہ ہے کہ نون لیگ والے ان کے اندر یہ اس طرح کی ریزنٹمنٹ ہے ریزسٹنس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنی بھی کوئی قیامت نہیں پڑی کہ ایک سو تیس والی جماعت صرف دس والے کو آگے لگا لے اور پھر اس کے بعد وہ جہنہ مطلب دس والی جماعت کا وزیرالہ ہو اور ہم ان کے موہ تکتے رہ جائیں تو کوئی اتنی کو مجبوری نہیں ہے تھوڑا سو صبر سے کام لینے لیکن بات یہ ہے کہ اگر بل فارس اس طرح کی نوبت آ گئی اور نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے پرویز الہی کو بنانا ہے تو پھر تو یوں سمجھ لیں کہ عثمان بزدار صاحب کی چھوٹی سمجھیں ابھی بھی جو گروپ بنا ہے پجاب میں یعنی یہ گروپ سب کہہ رہے ہیں یہ عثمان بزدار صاحب نے بنایا ہے اپنے پروٹیکشن کے لیے کیونکہ خان صاحب ان کی پرفارمس سے ویسے سیٹسفائیڈ تو نہیں تھے ہٹانا ان کو نہیں چاہ رہے ہیں اس کی بہت ساری اور وجہات ہیں میں بتاتا ہوں لیکن ان کی اپنی پرفارمس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے انہوں نے چیف سیکٹری کو اور آئی جی پولیس کو خان صاحب نے بہت ہی پاورفل کر دیا اور وہ بلکل اسمان بزدار کی کوئی بات نہیں مان رہی اب بیروکریسی کپتان کے کہنے پر کپتان کے ڈائریکشن ڈائریکٹ ان کو مل گئی ہیں پنجاب کی بیروکریسی کو چیف سیکٹری کو اور آئی جی پنجاب کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بلکل آپ کو کھلی چھوٹ ہے آپ اپنے حساب سے صوبے کو صحیح طریقے سے چلائیں اب وہاں ایک نیا پھڑا کھڑا ہو گیا اور وہ جو بیس پچیس ممبران آئے ہیں وہ اسمان بزدار صاحب کی طرف سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیرالہ کے اختیارات چھین لیے گئے ہیں اور یعنی کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور وہ سارا کچھ چیزیں کہ جنہیں آپ اسمبلی کی سپریمیسی وہ نعرہ تو اسمبلی کی سپریمیسی کا ہے اصل میں سی ایم ہاؤس کی جو سپریمیسی اور سی ایم ہاؤس کی جو پاورس چھن گئی ہیں ان پاورس کو وہ دوبارہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایسا ہوتا ہوا فی الحال دکھائی نہیں دے رہا اب اسمان بزدار صاحب کو جس طریقے سے وہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے ابھی تو خیر بلکل ہی نیگیٹ کر دیا ہے کہ اگلا وزیراعلا اور خان صاحب کی تلخی بڑھ گئی ہے یہاں پر علیم خان کے ساتھ علیم خان کا ظاہر ہے علیم خان ویسے بھی بہت ویلاف ہے علیم خان بہت پاورفل فگر ہے علیم خان عمران خان کا پرانا دوست بھی ہے اور علیم خان کے اوپر جب سے نیپ کے کیسز بھی بنے اور پی ٹی آئی گورمنٹ میں بنے تو علیم خان عمران خان سے آہستہ آہستہ دور ہٹتے گئے ابھی جو ریسنٹلی جو خان صاحب لاہور گئے ہیں اس میٹنگ میں بھی علیم خان نہیں تھے وہ میٹنگ علیم خان نے اٹینڈ نہیں کی جان بوچ کے نہیں آئے اور ناراضی کی وجہ سے نہیں آئے علیم خان کے فاصلے بڑھ گئے ہیں خان صاحب سے یعنی عمران خان صاحب سے عمران خان نے یہ اشارہ بھی دیا ہے نام لیے بغیر کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کون سالشین کر رہا ہے عثمان بزدار کے خلاف وزیرالہ کے خلاف یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف مجھے پتا ہے لیکن نام لینا ضروری نہیں ہے میں بھی ان کا نام نہیں لے رہا مطلب پنجاب کا جو سینیریو ہے جو پنجاب کا نومنکلیچر ہے جو پنجاب کی اس وقت سٹرنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ نہیں ہے کہ جو وہاں ہے کے پی میں وہاں تو ٹو تھرڈ میجارٹی ہے کسی قسم کو قدشہ نہیں تھا اور ان تین وزراء فارغ کر دیئے وہ وزراء الٹا آپ نے ان کی باتیں سن لیں آج کل میں جو ان کی باتیں آئی ہیں وہ الٹا ڈیفینسیو پہ آگئے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سپیکر کے پی کے وہ سلو کرانے کے چکر میں ہیں اور وہ وزراء بھی اس حساب میں تو کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے دوبارہ منسٹریاں ہتھیں آ جائیں کیونکہ منسٹری کے بغیر رہنا ان کے لیے ذرا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے نہ ویسی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اب یہ بات یہ ہے کہ اگر پرویز الہی کو گرین سیگنل مل گیا نون لیگ کی جانب سے نون لیگ کے میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ اسٹبلشمنٹ کے ساتھ اور بھی بہت سری باتیں پریمیچے ہو رہے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ کہنے ہیں کہ جنواز شریف نے ان کو کہا ہے کہ بھائی آپ فیلحال مرکز کو چھوڑ دیجئے پہلے پنجاب سنبھالو اچھا اگر وہ پنجاب سنبھالتے ہیں تو پھر تو دیفنیٹلی مرکز کا ایک بہت بڑا ونگ کٹ گیا مطلب مرکز آپ یوں سمجھ لیں کہ فیض آباد سے آپ آنورڈ جائیں پہ پرلی طرف پنڈی ہے تو پھر آپ کی حکومت نہیں ہوگی صرف آپ کی وفاق میں اور کے پی کے میں حکومت ہوگی اور سارا رن پڑتا ہے جو گھمسان کا رن ہوتا ہے الیکشن میں وہ پڑتا ہے پنجاب کی بیس پر گارمنٹس بنتی ہیں پنجاب کی بیس پر وغیرہ وغیرہ اچھا اب نا بہت ایک انٹرسٹنگ سی بات ہو رہی ہے مثلا پنجاب کی گارمنٹ اگر چینج ہو جاتی ہے مثلا کسی بھی حوالے سے دو باتیں ہیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ عثمان بزدار کی جگہ کو وزیراعلا اپنا پی ٹی آئی کا چینج ہو جائے مثلا جیسے کہہ رہے ہیں علیم خان یا جیسے کہہ رہے ہیں بہت ہی بڑی مجبوری آگئی خان صاحب کی تو پتنی کوئی وہ چودری پرویز الہی کو بنا دے لیکن یہ ایک مفروضہ ہے میرے خیال ہے بہت ہی مشکل ہے لیکن کہ خان صاحب یہ اپنے حلقوں پر کہہ چکے ہیں کہ بھائی اگر پرویز الہی کو بنانا ہے دس سیٹوں والوں کو تو پھر پی ٹی آئی کی اپنی چھوٹی کرا لوں چھوٹی سمجھو ٹھیک ہے اسی طرح کی اسی طرح کی خیالات نون میں بھی ہیں کہ اگر پرویز الہی بن جاتا ہے اور وہ پکا ہوگے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی بھی چھوٹی سمجھو کہ وہ اپنے حساب سے کام کرے گا وہ بیروکریسی کو اپنے حساب سے پوسٹنگ ٹرانسفر کرے گا وہ اپنے حلقوں کو سٹرانگ کرے گا وغیرہ وغیرہ اب آج یہیں تھوڑا سا مرکت کی طرح تو جو لوگ بہت سارے کہہ رہے ہیں نیشنل گارمنٹ اب یہ نیشنل گارمنٹ بلفرز نیشنل گارمنٹ بنتی ہے تو وہ کیسے بنتی ہے آج ایک صحافی ہیں کامران جوسف صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان کے ٹویٹ نے بھی بہت بڑا بھونچال مچایا ہے انہوں نے کہا یہ اس سے سٹارٹ کیا ہے کہ ڈیل اس سیلڈ یعنی ڈیل جو ہے وہ سیل ہو چکی ہے بس یہ قومی حکومت بنے گی یعنی پلٹیکل پارٹیز پر مشتمل ہوگی ایک دھڑا ہوگا پی ٹی آئی کا اور وہ بھی وہاں سے پی ٹی آئی سے نکلے گا اور پھر اس کے بعد وہ بھی قومی حکومت پسپورٹ کرے گا اچھا یہ تو باتیں ہیں لیکن اب جو دھڑا ہے پی ٹی آئی کے تقریباً ہیں ایک سو پچپن ایک سو چھپن میبران اپنے وہ دھڑا اگر نکلتا ہے تو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو وہ دھڑا فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے مثلاً وہ اٹھتر اناسی میبر یاسی میبران ہیں جو کہ بہت بڑا مشکل بات ہوگی کہ یہاں اٹھتر اناسی یہ سنگھ میں بھی پہلے کوشش کر کے دیکھ لی گئی اور یہ دھڑا بن نہیں سکا ٹھیک کیونکہ ان کے میبران تھے کتنے سو اپنے میبران تو بلاول نے بھی کہا تھا کہ آپ کو اگر وہ دھڑا بنانا ہے تو آپ کو پچاس میبران سے زیادہ ہم سے جدا کرنے پڑیں گے اسی طرح طریقے سے اگر یہاں بھی آپ کو وہ پی ٹی آئی کا دھڑا الگ کرنا ہے وہ فارورڈ بلاگ بنانا ہے تو اس بلاگ کی جو سٹرنگت ہوگی وہ اٹھتر اناسی کم از کم ہو ٹھیک ہے نا یا اسی تک ہو اٹھ لیسٹ اتنی سٹرنگت ہو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو ففٹی ون پرسنٹ جائے تب تو ہے تو کیا اتنے پی ٹی آئی کی ارکان کوئی توڑ لے گا اور اگر وہ اتنے نہیں ہوتے اور ایک چھوٹا دھڑا یا چھوٹا فارورڈ بلاگ بنتا ہے تو کیا ان کو تو اس پہ تو ڈیفیکشن کلاس لگ جائے گی تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنی پارٹی کے سربراہ کی مرضی کے بغیر وارڈ دیتا ہے کسی کو بھی دیتا ہے چاہے کسی وزیراعظم کے لیے کسی کے لیے یا اپنی پارٹی کے سربراہ کی مرضی کے بغیر کسی بل کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ تو ڈی نوٹیفائی ہو جاتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے وہ تو پارلیمنٹ کا میمبر ہی نہیں رہتا ٹھیک ہے یا اگر مثال کہ یہ ایک اور بات ہے کہ اتنی بڑی تداد غائب ہو جائے وغیرہ کہ مجھے نہیں لگتا کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بھی یہ ماننے پہ بھی ہے کہ وہ کس طرح سے مانیں گے اور خان صاحب کو جو بات جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اب اگر ڈیل نہ ہوتی تو نواز شریف صاحب باہر کیسے جاتے اگر نہ ہوتی ڈیل تو شباز شریف صاحب باہر کیسے جاتے اگر نہ ہوتی تو مرحب نواز کی باہر کی کوششیں کیسے ہوتیں وہ کس طریقے سے ان کا ٹویٹر چپ کر کہ خاموش اور خاموشی سے ہی بلکل ان کا ایک ٹویٹ بھی نہ آئے کتنے مہینے ہو گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں اتفاق کیا تو نہیں ہو گئیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے تو باہر جانا یہ بھی ڈیل ہے اور ڈیل خان صاحب نے تو نہیں کی ان سے جس نے بھی کروائی جس طریقے سے ان کا ای سی ایل سے نام نکلوایا گیا جس طریقے سے بھی تو وہ مقتدار ہلکی ہیں وہ پاور فورس فل قوتیں ہیں وہ طاقتور قوتیں ہیں وہ انہی نے کروائی اور وہی کر رہے ہیں اچھا ایک بات اور بھی ہے نون لیگ یہ بھی کہ ان کے ساتھ ابھی ڈیل کر رہی ہے چلے ٹھیک ہے جی نواز شریف صاحب تو وہ بھی چھپ کر کے وہ بیٹھ جائیں گے ویسے بھی تین دفعہ کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں تو ان کے وہ عملی سیاست میں ابھی وہ آنا ہی نہیں چاہتے اور ابھی آئی تینک کہ وہ ایک طرح سے گرموڑ بھی بنا لیں کہ ٹھیک ہے یار اب میں میں نے اپنی اینین جو ہے نا وہ کھیل لی ہے تو بس ٹھیک ہے وہ اگر اس تین اس پہ اب وہ اندر کی خبر یہ ہے کہ مریم نواز پہ بھی کچھ ڈیل ہو رہی ہے اور نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ مریم نواز کو فوری طور پہ الاغ کیا جائے کہ سیاست میں آنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ ابھی اس پہ اڑی ہوئی ہے کہ یہ مریم نواز کو آپ فوری طور پہ نیش آباز شریف کو الاغ کریں تو یہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جو پری میچور ہیں جو چل رہی ہیں تو آپ دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا نیشنل گورنمنٹ کی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جون سے پہلے آج بھی اس صحافی نے بھی یہ ٹوئٹ کیا میرے ساتھ دیکھ جاننے بھی جو ویڈیوز کی اس میں بھی یہی ہے کہ جی شباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کہا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں ٹھیک ہے نا اور آپ نیوٹرل ہو جائیں اور وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں اور وہ ان کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے اور ادھر بھی یہاں نیشنل گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور فلاں ایک بہران سر اٹھا رہا ہے تو دوسرا اٹھا رہا ہے اب دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے اس کو میٹیریلائز کیا جاتا ہے تو انتظار کریں